اسلام علیکم میرا نام ہے ابو جیرہ سبق نمبر بارہ شیخ صادی کی حقایت حقایت نمبر ایک کوئی کافلہ ایک جنگل سے گزرا کافلے کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا کافلہ دور نکل گیا اور کتہ پیچھے رہ گیا بیچارے کتے کو راستہ نہ مل سکا اسے جنگل میں بھٹکتے کئی دن گزر گئے آخر بھوک پیاس کے مارے ہلنے کی سکت نہ رہی اور دبان موں سے باہر آئی اتفاق سے ایک نیک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا اسے کتے کی حالت پر رحمہ آ گیا نیک آدمی نے اپنی پگڑی کھولی اور کلہ سر سے اتارا کلہ کا ڈول بنایا اور پگڑی کی رسی بنائی اس طرح اس نے کونے سے پانی نکال کر کتے کو پھلایا اور چند چکڑے روٹی کے کھلائے کتے کی جان میں جان آئی تب آدمی نے اسے ایک آبادی تک پہنچا دیا کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر نے اس نیک آدمی کو اپنے پاس بولایا اور یہ بشارت دی کہ خدا نے تمہیں کتے کے ساتھ رحمدلی کرنے کے عوض تمہارے سارے گناہ بخش دیئے ہیں